جن کے اندر آتم بشواس ہوتا ہے وہی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں اور یہ آتم بشواس کسی پیسے سے کپڑے لتے سے یا ماں باپ سے یا ٹیچر ماسٹر لیکچر آر کی شکشہ سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس آتم بل کو حاصل کرنے کے لئے جروری ہے آتمک چنتن اور آتمک چنتن ہوتا ہے اللہ وحی گروہ مالک کی بھگتی عبادت سے جو مالک کا نام جبا کرتے ہیں جو مالک کی نام پہ چلا کرتے ہیں وہی آتم بل کو حاصل کرتے ہیں آتمک چنتن سمرن کی دوارہ سنبھا ہے جو جو انسان سمرن کرتا جاتا ہے بھگتی عبادت کرتا ہے تو آتم بل بڑھتا ہے اور آتم بل جب اندر آ جاتا ہے تو سہنے کی شکتی بڑھتی ہے سہنے کی شکتی بڑھنے سے من کے فجول کی باتوں میں من کے کہنے میں جیوانہ بند کر دیتا ہے اور جیسے ہی من رکھنے لگتا ہے آتم کا مالک سے پیار بڑھنے لگتا ہے اور جو جو انسان سمرن کرتا جاتا ہے آتم کو خوراک ملتی جاتی ہے وہ بلوان ہوتی جاتی ہے اور ایک دن آتم پرماتما کا میل جرور ہوتا ہے تو اس لئے سمرن کے پکے بنو چاہے کوئی بھی آپ میں گن ہے کیسی بھی آپ سیوہ کرتے ہیں من کا کوئی بھروسہ نہیں کب ڈامان ڈول ہو جائے من سے لڑنے کا تو ایک مات روپائے سمرن ہی ہے لیکن سیوہ کرتے ہو بہت بڑی بات ہے سیوہ سے سمرن میں من جلدی لگتا ہے سیوہ کرنے سے جب بھی آپ سمرن کریں گے تو من جلدی دھن کو پکڑے گا رک جائے گا برائیوں کی طرف سے آتم دھن کو پکڑتی ہوئے مالی کے نجارے لوٹے گی تو من بھی ساتھ ہو جاتا ہے پھر من برائی کی طرف نہیں اچھائی کی طرف چلتا ہے من سواد کا عاشق ہے یہاں اس سے زیادہ سواد ملتا ہے زیادہ لجت ملتی ہے وہاں دوڑ کے جاتا ہے تو رام نام میں جو لجت ہے جو سواد ہے وہ دنیا میں کدھر بھی نہیں ہے اس لئے مالک کی نام کا سمرن کرو بھگتی عبادت کیا کرو تاکہ مالک کی خوشیوں کے آپ قابل بن سکیں سمرن کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں آپ کی عقل چطرائی یا آپ سوچیں کہ میں بڑا گنوان ہوں کوئی بھی یہ چیزیں مالک سے نہیں ملا سکتے ہیں ہاں سماج میں گھر پریبار میں عجت شہرات دلا سکتے ہیں آپ اس کے دوارہ بہت کچھ حاصل بھی کر سکتے ہیں لیکن بھگوان کو نہیں اس سے حاصل کرنا ہے تو سیدھی سی بات سمرن تو کرنا ہی ہوگا اپنے عبگنوں کو اندر سے مٹانا ہوگا جب تک عبگن نہیں مٹیں گے مالک کی قربہ نہیں ہوگی اور عبگن تب مٹیں گے جب آتما بلوان ہوگی اور آتما بلوان تب ہوگی جب آپ گھنٹہ صبح و شام کم سے کم سمرن کریں گے ورنہ تو آپ من کی کھراکی کھاتے رہتے ہیں چگلی کر لیں نندہ کر لیں جھوٹ بول لیے لڑ لیے سو گئے کھا لیا پی لیا سم من کی گھرا کے صرف پرماتما کا نام اور پرمارت دین ریفیوں کی مدد کرنا سیوا کرنا یہ اور ایک نام جبنا دو باتیں ایسی ہیں جو مالک سے بہت جلدی ملاتی ہیں لگاتار انسان سیوا کرے بھجن سمرن کرتا رہے مالک سے ڈرکے رہے توبہ کرتا رہے اپنے برائیوں سے اور سمرن کرتا ہوا آگے بڑھے تو جکینا ایک دن گم چنتہ پریشانیاں مٹیں گے اور مالک کی کرپا درستی کے قابلے انسان بنیں گا اگر آپ اپنے گلتیوں سے باج نہیں آتے تو ایک دن ایسا آئے کیا کہ لینے کے دینے پڑیں گے اور جن کے سامنے آپ بھگت پڑھتے ہیں وہ سوچیں گے یہ تو روج بھگتی کرنے والا لگتا تھا یہ تو روج رامنام جبنے والا لگتا تھا کہیں ہوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے لوگوں کو چمدکار سنانا بھگتی کی بات سنانا یہ ہے وہ ہے فلاں ہے دنکڑ ہے تو تھوتا چنا باجے گنا بعد میں یہ بتا چلا کہ یہ تو تھوتا چنا ہے تو ایسا نہ ہو کیونکہ جو انسان خود کھالی ہوتے ہیں وہ زیادہ باتیں بڑا چڑھا کے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو لگے یار کیونکہ ہر آدمی ایمیج بنانا چاہتا ہے اس کڑیوگنی بڑی بڑی باتیں کر کے بڑی بڑی چرچہ کر کے حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہیں گے مجھے درشن ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی کیوں کہے گا جھوٹ بولتے ہو جانبوجھ کے جھوٹ بولتے رہنا جانبوجھ کے گپ پہ گپ پہ گپ تاکہ لوگوں میں ایمیج بن جائیں کہ واہ 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 یہ ہے بڑا بھگت باقی تو سارے چھوٹے رہ گئے تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہئے کیونکہ من کا کوئی بھروسہ نہیں کب داؤں چلا دے اور کب لینے کے دینے پڑے تو آدمی پہلے سمرن کرے اندر کی خوشیاں حاصل کرے پھر چرچہ کرے جب تک اندر کی خوشیاں حاصل نہیں ہوتی انسان کے چہرے پہ نور نہیں آتا گم دکھ درد چنتائیں نہیں مٹتی اور مالک کی گرپہ درشتی کے قابل نہیں بن سکتا تو اس لئے بھجن سمرن کرو سیوہ کرو سب کا بھلا مانگو اور بھلا کیا کرو تو دیکھو مالک کی گرپہ کیسے مسلہ دھار برستی ہے موسیقی موسیقی